اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقیناً خیریہ سے ہوں گے اور لپاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ سے اور آج میں سٹارٹ کر رہی ہوں ناشتے سے میں اپنا برانے لگی تھی ناشتہ تو آج بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ابھی نہیں ڈسکس کروں گی کیونکہ مجھے ایک اور بہت ضروری بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے ایک اچھی رائے کے ساتھ مجھے ضرور کومنٹ کیجئے گا مطلب اپنے پر اپلائی کر سکتی ہوں کہ وہ میں کام دل سے کر سکوں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے لاسٹ ویڈیو میں کافی کومنٹ آئے تھے کہ میں نے روگز اور جو سائیڈ بورڈ تھا وہ کہاں سبائی کیا ہے تو وہ میں نے لیا تھا ویفیر سے آن لائن ہے تو وہاں سے میں نے پہلے بھی کچھ چیزیں لی ہیں تو مجھے تو ان کی چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ نے مجھے پوچھا اور میں نے آپ کو بتا دیا کالٹی اچھی لگتی ہے ان کی سروز اچھی لگتی ہے اور ان کی چیزیں مجھے کافی اچھی لگتی ہیں بام قابل امازان اور ای بی کے تو چلیں بات سٹارٹ کرتے ہیں تو بات میں یہاں سے سٹارٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے رمضان میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں رمضان آنے والا ہے اور ویسے بھی جو سیچویشن ہے آج کار کافی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالم دین ہے وہ آرہے ہوتے ہیں وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی میں نے مولان تارک جمیل کو ریسنٹلی ابھی کل ہی سنا تھا وہ میرے ایک فیورٹ عالم دین ہے وہ مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے اور ان کے بات کرنے کا انداز بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ فوراں ہی ہمارے وہ مائن میں اتر جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں تو ان کو ہی میں اکثر سنتی ہوں میں بس ان کو سنتی ہوں اور میں بس اگر کوئی لگا ہو تو اس کو دیکھ لیتی ہوں سن لیتی ہوں لیکن اگر میں سپیشل کوئی چیز سمجھ نہیں ہو کوئی سن نہیں ہو تو پھر میں نے مولان تارک جمیل صاحب کو سننا ہوتا ہے تو وہ کل میں آپ کے ساتھ اس لئے یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے آج ہی ان کو پھر سے سنا تو ساری یہ کہتے ہیں جتنے بھی عالم دین ہیں وہ ساری یہ کہتے ہیں کہ ہم نفرت نہیں رکھیں دل میں کینا نہیں رکھیں کوئی کسی کوئی بڑائی نہیں کریں تو یہ بات ساری ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مسلمان ہیں یہ ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہر ہے ہر انسان پوری دنیا کو لائک بھی نہیں کر سکتا اور میں بھی ان میں سے ہوں تو یہ ہے کہ میں ایک دو لوگوں سے نفرت کرتی ہوں اور جس کو کہتے ہیں شدید ترین نفرت وہ میں شدید ترین نفرت کرتی ہوں اور میں چاہ کے بھی ان کو ماف نہیں کر سکتی پتہ نہیں کیوں تو میری فیملی کو بھی سب کو پتا ہے کہ من سے نفرت کرتی ہوں میری ہزبن کو بھی پتا ہے تو وہ مجھے اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ اپنے سکون کے لیے ایک بار ماف کر کے دیکھو تم کو سکون ملے گا تم اگر خود سکون میں رہنا چاہتی ہو تو ان کو ماف کر کے دیکھو میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو کوئی بات نہیں ٹال سکتی تو میں ان کو ماف کر دیتی ہوں لیکن وہ صرف پتہ نہیں اپنی طرف سے میں ٹرائی کرتی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے میں نے ماف کیا لیکن وہ اوپر اوپر سے مجھ سے ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر ظاہر ہے ہم پھر سے کوئی بات کر رہے ہوتے تو ان کا ذکر آ جاتا ہے بیچ تو پھر جو میری نفرت ہے ان کو فیل ہوتی ہے کیونکہ میں نے دل سے ماف ہی نہیں کیا ہوتا تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے میں کیسے نکالوں میں دل سے نکال ہی نہیں سکتی چاہتے کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو زخم ہوتے ہیں وہ مارنے کی زخم نہیں ہوتے کچھ باتوں کے زخم کچھ لوگوں کے تلخ رویہوں کی جو زخم ہوتے ہیں نشان ہوتے ہیں وہ ہمارے جو دل ہے ہمارے اندر ایسے رہ جاتے ہیں نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے تو شاید ایسا ہی ہے وہ جن کو میں نہیں معاف کر سکتی تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں اگر ان کو دل سے معاف کرنا چاہوں تو میں کس طرح سے کروں کیونکہ میں چاہ کے بھی کتنی ٹرائی کے باوجود بھی میں ایسا نہیں کر سکی کہ ان کو دل سے معاف کر سکوں کیونکہ جب بھی ان کا کہیں بھی نام آ جائے تو میرا موڈ ایک دم سے خراب ہو جاتا ہے ان کے لیے میں پتہ نہیں آپ شاید جن کو ایسی فیلنگ ہے وہ سمجھ سکتے ہوں گے آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے جو ایسا ایسے ہوں گے میرے جیسے اور کسی کے لیے بھی کچھ نفرت نہیں رکھتے ہوں گے تو وہ تو اسی وقت معاف کر دیتے ہوں گے وہ تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے بہت زیادہ اچھی بات ہے لیکن ہر ایک میں ہر ایک انسان میں اگر کوئی اچھائی ہوتی ہے تو ساتھ برائی بھی ہوتی ہے تو ویسے تو میں بہت ہی کوئی کم لوگوں سے نفرت کرتی ہوں برا فیل کرتی ہوں تو وہ ایک یا دو لوگ ہیں جن کو میں لائک نہیں کرتی اور نفرت کرتی ورنہ تو مجھے کسی کی بات کبھی برا نہیں لگتا ورنہ مجھے کوئی گالی بھی دے لو تو میں چپ کر کے ہس کہہ دیتی ہیں چلے ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس طرح سے ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کا کیا حل نکلے کہ میں دل سے معاف کر سکوں کوئی ایسی چیز ہے جو دل سے خود سے مجھے کہ میرے دل دل سے نکل ہی جائے یہ بات ہی نکل جائے کہ میں کسی انسان سے نفرت بھی کرتی تھی اس دنیا میں اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ ہو تو مجھے ضرور بتائی ہر کا کرنا چاہتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی بار بار مجھے ہزمین بھی کہتے ہیں کہ معاف کر دو معاف کر دو باقی میرے فیملی میں کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس کرو معاف کر دو جس نے انصاف کرنے والا اللہ تعالی ہے انصاف اسی نہیں کرنا ہے تو تم کیوں فضول میں اپنے دل میں نفرت پال کے بیٹھی ہوئی ہو تو میں کہتی ہوں نہیں میں نفرت ابھی میں کیا کہوں مطلب کچھ ایسے ہیں جن کو میں ہیں آگے سے جواب نہیں دے سکتی مطلب چپ کر کے سننا ہوتا ہے اور بعد میں میں ان کو یہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی کہ ہاں میں کیوں کرتی ہوں کیوں نہیں کرتی اب اس کو دل سے نکالوں کیا سی کیونکہ میرے بڑے ہیں بڑوں کو میں جواب نہیں دے سکتی کچھ بھی نہیں کہا سکتی کیونکہ کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم اگر کوئی ہمیں بڑا ہمیں کوئی بات سمجھا بھی رہا ہو اور اس کی بات گلت بھی ہو اور ہم کو یہ پتہ ہو کہ وہ بات گلت ہے اور ہم اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ نہیں آپ گلت کہہ رہے ہیں تو اسی لیے آپ کو میں ایک فیملی کی طرح سمجھتی ہوں آپ کے ساتھ میں بات شیئر کرتی ہوں میں ایک اوپن کتاب کی طرح ہوں ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے میں آپ کو جو بھی بتاتی ہوں اس میں کوئی بھی ڈکی چپی بات نہیں ہوتی سب کچھ میں شیئر کر دیتی ہوں ایسے ہی تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسا رستہ ہے کیا کہ اگر میں نے دل سے نکالنا ہو تو میں کس طرح سے نکال ہوں اچھی رائے دیجئے گا کوئی برا کومنٹ نہیں کیجئے گا پلیز مجھے کیونکہ میں نے آپ سے ایک اچھا مشورہ مانگا ہے کوئی کسی کے خلاف میں نے ویسے بات نہیں کی جس کو میں لائک نہیں کرتی وہ بھی میری فیملی میں سی ہے کوئی اور آٹو فیملی میں کسی کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے نفرت کرتی ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا صحیح والا حل کیا ہے تو بس یہی تھا میرے دل پہ بوجھ بہت زیادہ بوجھ ہے ابھی تک ویسے تو شاید اتری ہی جائے آپ میں سے کسی کی بات مجھے اتنی اچھی لگ جائے کہ میرے دل سے وہ بات ہی نکل جائے تو خیر ناشتہ تھا میرا اسی دوران بن گیا بہت اچھا بنا تھا وہ میں نے آور میں کیا تھا اور ویسے اس میں بننا نہیں تھا وہ کیک والا تھا پین تو میں نے اسی میں ڈال لیا کیونکہ میں یہ نہیں کرتی کہ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ ہی دوں تو پھر کوئی نہ کوئی چیز تو ہم اس کے اس کی جگہ ہم یوز کرنے کے لیے نکال سکتے ہیں کہ اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم کیا یوز کریں کہ ہم اس کو ٹھیک سے وہ چیز ریڈی بھی ہو جائے ہماری تو وہ میں نے اسی میں کیک بنانے والے میں ہی کر لیا تھا لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز ریڈی کرنا یہ نہیں ہے کہ کس طرح ریڈی کرنا جس طرح بھی کریں ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے اپنی مرضی ہوتی ہے تو پہنچنا ہر ایک نے وہاں تک ہی ہوتا ہے کوئی اوون میں بنا لے کوئی کسی چیز میں بنا لے تو ظاہر ہے کچھ چیز بن کی کھانی ہوتی ہے تو اس طرح سے بس تو میں نے بنا لیا تھا ابھی میں بنا رہی تھی کسٹڈ تو کسٹڈ بھی آج میرا کوئی موجزہ ہی ہو گیا ہے کیونکہ بہت دیر بعد بہت اچھا بنا ہے اور مجھے بھی اچھا لگا میں ہسپنٹ کو کافی اچھا لگا کہتے ہیں آج تو کمالی کر دیا اپنے کی اتنا مزدار بنا دیا ہے تو پھر یہی نصی انسان اگر بار بار ہم ٹرائی کریں گے تو پھر سیکھی لیں گے تو ہمیں بھی ہر ایک کو ٹرائی کرنی چاہیے اگر کچھ نہیں آتا تو کریں پھر سے کریں پھر سے کریں گرتے ہیں اٹھیں گرتے ہیں اٹھیں اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اٹھی جائیں گے اتنا اٹھیں گے کہ کچھ بہت آگے آپ پہنچ جائیں گے تو اسی طرح سے ہوتا ہے ہر کام زندگی کا اگر کچھ نہیں آتا تو آہستہ آہستہ آ ہی جائے گا ٹرائی کیا کریں بس اور آپ بھی ٹرائی کریں معاف کرنے کہ ہر ایک کو اگر کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے لیکن میں یہ لفظ کہنے کے قابل نہیں ہوں شاید کیونکہ میں خود معاف نہیں کر رہی تو ہر ایک کو نہیں میں صرف ایک دو بندے کے بات نہیں کر رہی باقی میں کسی سے نفرت ہی نہیں کرتی اس لئے ہمیں آپ کو بات کہہ رہی ہوں کہ میں تو کسی سے لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ بہت ہی اچھی ہے کچھ بیسے تھا نہیں میرے پاس اوپر اس کو ایسے جانے کے لئے لیکن پھر بھی میں نے بادام بغیرہ لیے تھے اور پستہ لیا تھا اس کو ہی میں نے اوپر اس کے ڈال لیا تھا اور بس یہی تھا میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور پیارے پیارے سے کومنٹ بھی کیجئے گا میں آپ کی کومنٹ کا ویٹ کروں گی شدت کے ساتھ تو انشاءاللہ نیکسٹ بلوک میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ